اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جنگ کے بارے میں کیا کہتا ہے قرآن ہمارے معاشرے میں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو عربی میں ایز ایٹ ایز رکھے جاتے ہیں تو میں چند الفاظ عربی کے آپ کو اس کے اردو ترجمہ بتاؤں گا جیسے حرب ہے اس کے معنی جنگ ہے جبکہ ہم معاشرے میں سمجھتے شہر جہاد وہ شہر جنگ ہے معاشرے میں یہ مروجہ مشہور کیا ہوا ہے تو چند عربی کے الفاظ میں ایک حرب جنگ اس کے معنی جنگ جہاد معنی جدو جہد کرنا اسلام سلامتی حاصل کرنا جس کے معنی عام طور پر آپ دیکھئے دنیا میں نہیں کرتے اسلام کے معنی سلامتی ایس انگلیش میں مسلم مطلب سمیٹر سر تسلیم خم کرنا سمیٹ کرنا یہ مسلم کے معنی ہیں یہ وہ الفاظیں جن کو آپ غور سے اپنے ذہن نشین کرنا ہے ترجم ہے بھی اس کا ساتھ ساتھ کیونکہ یہ بہت ضروری ہے لیکچر کو سمجھنے کے لیے یہ الفاظ عام طور پر عربی میں رکھ جاتا ہے مسلم مسلم سے اب آپ ایک سمجھنا ہے کوئی لیبل ہے اسلام بھی کوئی ایک لیبل ہے اسلام کے معنی ہے پیس سلامتی مسلم لیبل نہیں سمیٹر جہاد جدو جہد کرنا سٹرگل کرنا سٹرائف کرنا حرب وار تو یہ سارے الفاظ اس لیے میں نے بتایا کیونکہ یہ اس کے جب معنی آپ کے ساتھ ہوں گے آپ کی لینگویج میں تو آپ اس کو سمجھ سکیں گے اور ایک لفظ ہے دین دین کے معنی فیصلہ ہمارے معاشرے میں اس کچھ عربی میں ہی لفظ رکھ کے دین کے معنی اس طرح بتا دی گئے ہیں جیسے کہ وہ مذہب ہے دین کے معنی ہوتے ہیں فیصلہ کرنا اور فیصلہ جو اللہ تعالی نے اس کتاب میں یا جو ہمارا نام سنتے آ رہے ہیں اسلام فیصلہ اللہ کا یہ ہے کہ آپ سلامتی حاصل کریں یہ اللہ کا ایک فیصلہ ہے اندین عند اللہ الاسلام بے شک اللہ کے نجدیک دین فیصلہ سلامتی حاصل کرنا ہے پیس تو جب اللہ نے یہ بیان کر دیا کہ بیسک فیصلہ سلامتی حاصل کرنا ہے یا سلامتی پیس تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ آپ کو حرب جنگ کا علاوہ کرے گا جنگ کی پرمیشن دے گا کہ آپ جنگ کریں یہ دونوں اپوزٹس ہیں پیس این وار آر ٹو اپوزٹس اف اللہ سیز جیسے کہ اللہ کہہ رہا ہے اندین عند اللہ الاسلام بے شک اللہ کے نجدیک دین فیصلہ یہ ہے سلامتی حاصل کریں پیس پیس یعنی دنیا میں آپ کو اوورال ورل کے اندر آپ کو پیس نظر آئے گا چند حضرات ہیں جو دنیا میں فساد کرتے ہیں جسے فساد کہا گیا یا جنگ کرتے ہیں وہ کون لوگ ہیں اور جنگ کی کیا کنڈیشنز ہیں کہ لوگ جو جنگ کرتے آ رہے ہیں کیا ایمان والے مسلم اللہ کے سلطل مسلم خم کردہ اللہ کے کیا اللہ نے ہم کو حکم لیا کہ ہم جنگ کریں یہ ہے ٹاپک اور یا دنیا میں جنگیں ہمیں نظر آ رہی ہیں یا ہمیشہ جنگ کے نظر آتی آئے ہیں تو یہ جنگوں کا کیا کونسپٹ ہے کتاب اللہ نے کس طرح جنگ کو ڈسکرائب کیا جنگیں تو ہو رہی ہیں کیا اللہ نے اجازت دی ہے کہ ہم جنگ کریں اللہ کی راہ میں جنگ کریں یہ ہے ٹاپک لیکن جنگ بھی ہو رہی ہے وار ہو رہی ہیں وارز ہو رہی ہیں آج بھی ہو رہی ہیں چاہے دہشتگر کی نام کسی بھی نام فیزی نام اس کے ڈیفرنٹ ہے بتاؤں ہوں آپ کو قرآنی آیت میں ایک دو باتیں اور بتانا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ معاشر میں ایک امیری اور غریبی کا ایک سلسلہ اللہ تعالی نے بنایا ہوا ہے کہ آپ دیکھئے ہر سٹیٹس کا آدمی اس دنیا میں موجود ہے غریب بھی ہے ایوریج بھی ہے امیر ترین ہے ہر قسم کے سٹیٹس کلاس کے لوگ ایجزست کرتے ہیں ورلڈ وائیڈ مسلم نون نو سلس ٹوگیدر اب اس کے اندر آپ نوٹ کریں اللہ تعالی نے پیسے کو جو بہت پیسے والے لوگ ہیں ان کو اللہ تعالی نے ایک طریقہ کار بنایا ہے کہ اس پیسے میں سے جو ان کو منافع ہو اس میں سے کوئی شیر وہ غریبوں کو جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کو آپ کے ذریعے وہ پیسے دلوانا چاہتا ہے جسے صدقہ و زکاب کہتے ہوں تو وہ پیسے کو ایک ارگنائز میں دنیا میں مسلم ورلڈ سمیٹرز جو ہیں وہی ایسا کام کریں ایمان والے ایسا کام کریں کہ وہ پیسہ شیر کے جائے لوگوں کے ساتھ جو غریب ہیں اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو ایک بیلنس آجائے گا اللہ تعالی تو اپنے طریقے سے لے لے گا ایک سسٹم بنایا ہے اللہ تعالی نے اور آپ دیکھیں جو نون مسلم ہیں ان کو بھی پیسہ ان کے پاس بھی پیسہ ہے تو وہ تو اللہ کی آیت پر عمل نہیں کر رہے تو انہوں نے اپنے ایک سسٹم بنایا ہے وہ چائیٹی کا کہ وہ اللہ کی آیت کے مطابق نہیں لیکن وہ چائیٹیز کر رہے ہیں لیکن ایسے ہول اگر آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں جو پاورفل کنٹریز ہیں یا پاورفل ملک ہیں وہ پوری جنگ ہی ایکنومک پاور کی ہے کہ پیسے پہ کنٹرول کریں پیسے سے ہر چیز خرید و فروض یا چیزیں یا پاور ویپنز جو چیز بھی آپ بنائیں وہ پیسے سے کنٹرول کی جاتا ہے لوگوں کی سائیکی کو تو اس پیسے کا جو ان ایکول ایکول دسٹریبیوشن ہے ورل کے اندر with the different نیشنلیٹیز جس کے آپ بہت زیادہ پیسہ ہے چاہے وہ مسلم ورلڈ ہے چاہے ایمان والے ہیں یا نون مسلمز ہیں وہ کون لوگ ہیں جو پیسے پہ کنٹرول کرتے ہیں اور کیونکہ وہ پیسے پہ کنٹرول کرتے ہیں اس کی ویسے جنگیں ہوتی ہیں جن کا حق سمجھ لیں جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو کہ وہ ایک ریبیلنس نیچر بنتی ہے develop کرتی ہے انسانوں میں جس کے ویسے جنگیں ہوتی ہیں ایک بیسک بتاروں میں بات جو آیات میں آئیں گی چیزیں لکھی بھی آپ کو اس کا evidence آپ کو ملے گا تو یہ پیسے کا unequal distribution in the world زیادتہ آپ دیکھیں جو سب سے زیادتہ معاشر میں کون آپ کو پیسے والے نظر آئیں گے world کے اندر کس کے پاس سب زیادتہ پیسہ ہے Jews یہودی secondly ہیں آپ کے مسلم ورلڈ میں Arabs ان کے پاس ہی بہت پیسہ ہے ویسے تو overall ہے لیکن یہ دو لوگ جو ہیں ان کے پاس بہت زیادہ ہے اور یہ dictate کر رہے ہیں terms and conditions کس طرح کرتے ہیں کس طرح ہوتا ہے وہ سب دیکھنا ہے یہ تو آپ کو میں نے آپ نے آپ کی study ہے دنیا کے اندر world کے اندر ان کے پاس پیسہ ہے اور پھر یہ اپنے system انہوں نے develop پیسے کی ہیں جس کی ویسے وہ control کریں تو یہ root cause ہے اس حد بظاہر بھی آپ دیکھیں جنگ کا بھی یہی بنے گا لیکن ہمیں یہ آیات میں بھی verification ہونی چاہیے جو میں نے بیان کیا یہ تو میں نے اس لیے آپ کو ایک prerequisite بتایا کہ دنیا کے اندر جو wars ہو رہی ہیں جنگیں ہو رہی ہیں اس کے اندر کون لوگ ملوث ہیں کون لوگوں جو ہیں یہ جنگوں میں initiative کے لے رہے ہیں یا کون لوگ ہیں تو یہ basic آپ کو میں جو بتانا تھا البقرہ 2 کی 278 اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور چھوڑ دو جو ربہ بڑوتی میں سے ہے یعنی منافع کا پانچوہ حصہ اگر تم ایمان والے ہو اگر آپ کے پاس وہ کمپائل ہو گیا ہے بڑھتا ہی دارہ آپ کے پاس تو اللہ کہا اس پر چھوڑ دو تم فرض کریے دھائی پرسن تو عام طور پر لوگ خرض کری رہے نا ٹوئنٹی میں سے ڈھائی کر رہے ہیں ساڑھے سترہ جمع ہوتا جا رہا ہے آپ کے پاس تو اللہ کہہ رہے اب جمع ہو گئے بقیہ اس کو بھی چھوڑو کیوں پکڑ کے رکھا واہ خطاق پھر اس کو کر رہا ہے تو یہ نون مسلم کہاں سے آگئے ہیں یہ بینکنگ سسٹم دنیا کے کہہ انہوں نے بنا اب ان کا کہہ تعلق وہ تو ڈیل ہے بینک سے تو ڈیل ہے تو اللہ بھی کہہ رہے ہیں قالو انم البعی مثل ربہ یہ ہے مثل ربہ کی بینکنگ کی جو سسٹم ہے یہ مثال ہے ربہ کی کون کہہ رہے ہیں جو ربہ کھا رہے ہیں جو ٹوئنٹی روپیز کھا رہے ہیں ہنڈر میلز ٹوئنٹی کھا رہے ہیں لیکن کیا کہہ رہے ہیں قالو انم البعی کہ بے شک یہ بھائی خاص بھائی کونسی ہے بینکنگ کی ٹرانزیکشن یہ جو بھی ہے اس کی وہ ہے مثل ربہ یہ ربہ جو کھا رہے ہیں تو یہ یہ اللہ نے بتا دی جس کو اللہ کہتا ہے بھائی کو اللہ نے حلال کر رہا ہوا ہے اور بڑوتی کو حرام کیا ہوا ہے جتی بھی ٹرانزیکشنز ہیں لاؤ فل وہ حلال ہے لیکن ربہ کھانے والے کہتے ہیں یہ جو ڈیل ہے بینکنگ کی آپ بات کہتے ہیں کہتے ہیں بینکنگ کے ٹرانزیکشنز یا بینکنگ سسٹم یہ یہ ڈیلز ہیں نا یہ کیا ہے کہلنے یہی تو ہے ربہ یہی قرآن میں کہہ رہا ہے یہی کہہ رہے ہیں وہ لوگ exactly یہی لکھا ہے قرآن میں یہی لوگ کہتے ہیں آ رہے ہیں تو بہرحال تو اب اللہ نے کہا تم چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے جو باقی ہے چھوڑ دو اگر دیکھیں آئیش رو ہوتی ہے یا ایواللہ دین آمنو اے لوگوں جو ایمان لائے آمنو تقو اللہ تقو اختیار کرو اللہ کا وَذَرُو مَبَقِيَ مِنَ الرِّبَا اور چھوڑ دو باقی جو ہے ربہ سے اِن کن تم مومنین اور اینڈ بھی ہوتی ہے کہ اگر تم مومن ہو ایمان والے اور پھر آخر میں مومن یعنی اتنی شرونگ ویڈن میں کہہ رہا ہے ساری آیتیں ربہ کی جو ہیں بڑھاتو کی وہ ایمان والوں سے ہیں ایمان والوں سے اللہ کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے اگر تم ایمان والوں تو چھوڑ دو جو تمہارے باقی ہے تو کیونکہ اس کو بہت ہی ذری تھا آپ کو سمجھانا اب دیکھیں جب اللہ نے کہا چھوڑ دو جو باقی ہے نیکس آیت البقرہ کی ٹو کی ٹو سیونٹی نائن فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِكِ وَإِنْتُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ رُؤُسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَضْلِمُونَ وَلَا تُلَّمُونَ پس اگر تم نہیں کروگے یعنی بڑوتی میں سے جو باقی ہے وہ نہیں چھوڑوگے بانچوہ حصہ جو چھوڑنے ہوگا ہے پس اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے اور اگر تم لوٹوگے پس تمہارے لیے تمہارے اموال کے سر ہیں نہ تم ظلم کرو اور نہیں تم ظلم کیے جاؤگے اب آپ دیکھئے یہ آیا جنگ جنگ کا لفظ آیا جنگ کا لفظ جو آیا ابھی تک ہم پڑھتے آ رہے تھے پیسے سے ریلیٹڈ باتیں میں نے آپ کو شروع بتائی تھی اب آیا ہے کہ جو تمہارے پاس پیسہ یا وہ مال جو کہ زمرے کے والوں کا ہے وہ آپ کے پاس اپنے پیسے میں بڑھ کے بڑھ گیا ہے جو باقی ہے اس کو آپ نے ریٹرن کرنا ہے تو دا کیٹیگوریز وہ آپ اس زمرے میں دے دیں آپ اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ سمجھ لیں اللہ اور اس کے رسول کی جنگ کا نوٹس لے لیں آپ کس سے کر رہا ہے اللہ تعالیٰ جنگ جی ایمان والوں کو ایڈریس کیا بھائی ہے کیونکہ ایمان والوں کو اللہ نے کہا ہے سو میں سے بیس اوپے دیں آپ مصدر دون رسول کی بات نہیں ہو رہی ہے آپ سے کہا جا رہا ہے بینکنگ سسٹم سے کوئی کنسرل تو ڈیل ہے یہ آپ ایمان والے ہیں آپ کو ہنڈرڈ میں سے ایٹی آپ کا ہے جو اللہ کہہ رہا ہے وہ آپ کا روس جو ہے سر جو ہے یعنی ہیڈ جو ہے وہ ایٹی ہے پونٹی جو ہے کیٹیگریز کا ہے اور وہ آپ نے پائل اپ کر چکے ہیں تو اس میں سے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ واپس لٹا دیں دے دیں باقی اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو اللہ اور اس کے رسول کا جنگ کا اعلان آپ سے یہ سمجھنا ہے آپ نے ایمان والوں سے یہ جنگ کلیکچر ہو رہا ہے آج آپ جنگ قتل کرنا چاہ رہے ہیں دوسرے کو اللہ آپ کو ماننا چاہ رہا ہے کیونکہ اللہ نے آپ سے کہا ہے جنگ آپ سے کرے گا وہ یہ نوٹیس دے گئے یہ نہیں کہ صرف نوٹیس دیا اللہ تعالی نوٹیس دیا جاتا ہے تو کیا ہوتا بھائی پہلے ایک ورننگ دی جاتی ہے کہ make sure کہ you return the money if you not تو اللہ کا ہے وہ نوٹیس اور رسول کا جنگ ہے آپ سے اور کوئی فوجے نہیں رہا رہی اس نے کوئی مومنوں تم جا کے تم سے مومنوں سے کہہ رہا ہے تم سے جنگ ہوگی اور اللہ اور اس کے رسول کی جنگ تم سے تو جنگ ہوگی تو پھر کیا اگر ارزل کیا ہوگا سورہ مائدہ اس کی 33 آئت انما جزاؤ اللہ یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلو او یصلبو او تقطع عیدیہم وارجلہم من خلافن او ینفو من الارض ذالک لهم خزن فی الدنیا ولهم فی الاخرد عذاب عظیم بے شک ان لوگی سزا یا جزا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور وہ زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں یہ ہے کہ وہ قتل کر دی جائیں گے یا ان کو سلیت دے دی جائے گی یا ان کے ہاتھ اور پیر مخالف سمتوں سے کاٹ دی جائیں گے یا زمین سے نفی جلہ وطن کر دی جائیں گے یہ ان کے لئے اس دنیا میں یہ ان کے لئے اس دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لئے بڑا عذاب ہے تو آلٹیمنٹی جنگ ہوئی ریزلٹ کیا ہو رہا ہے مارے جا رہے ہیں قتل کی جا رہے ہیں یا ملک بذر کیے جا رہا ہے اور کیا کیے جا رہا ہے ہاتھ پیر کار دیتے ہیں دیکھیں اکثر یہ نظر آتے ہیں کہ مائز لگ گئی یہ ہو گیا یہ بج گئے بج گئے لیکن یہ عذاب کیسی ہو گئی تو جنگ کے جو آفٹر ایفیکس میں لوگوں کی کنڈیشنز ہیں وہ نظر آئیں گے آپ کو تو یہ کلائے گی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ جو کر رہے ہیں ان کا ریزلٹن یہ لکھا وا ہے کیسا ہو جائے گا ان کے ساتھ مار دی جائیں ختل کر دی جائیں گے ملک بدر کر دی جائیں گے سلیپ دے دی جائے گی ہنگ کر دی جائے مطلب ڈیتھ ختم مر گئے تو یہ اس کے ایفیکس ہیں آفٹر دا بور جب بور ختم ہو تو یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ بھئی اتنے مر گئے اتنے وہ معذور ہو گئے اور جو جہاں قبضہ کیا تھا اس کا آدمی کو باہر نکال بھاگا دیا دوسرے مل بھاگ گیا وہ بچکے نکل گیا یہاں سے وہاں چلا گیا ہسٹری میں بھی دیکھیں ابھی بھی نظر آئے گا آپ کو ہسٹری سے سب نظر آ جائے گی ایسے یہ بھی سوال کر لیا گیا کہ اب فرض کر یہ کوئی آدمی سمجھ رہا ہے کہ میں تو کوئی جنگ نہیں کر رہا ہوں کسی مگر پتہ جارا تھا ٹانک ٹوٹ گئے اس کی یہ ہاتھ توڑ گیا یہ کچھ ہو گیا تو ہم تو کہتے ہیں ایکسنٹ ہو گیا اگر اللہ تعالیٰ نے توڑ دیا ہاتھ پاؤں یہی توڑ دیا اس کو تو یہ ضروری نہیں کہ اس کو جنگ جنگ اللہ رسول سے کر رہا ہے وہ جو بھی کھا رہا ہے تو اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ایکسنٹ جو لکھا ہے یہ کہنے کہ آپ کریں یہ تو ہو جائے گا اس کے ساتھ یہ لکھا ہے اللہ کا قانون ہے کہ it will happen to you because you have taken the notice of war from اللہ and his messenger اگر اس نے تمہیں کہا دیا سارے کو ہپوکریٹس کی بات کر رہا ہوں میں ہے ہپوکریٹس کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اگر ایسا ہوتا ایسا ہو جائے گا ایک ایکسنٹ جنورن بھی ہو سکتا ہے پیدائش میں بھی ایک معذور پیدا ہو سکتا ہے الگ الگ سیچویشن ہو سکتی ہے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے یہ میں کہہ چاہتا ہے کیونکہ لاؤ میں لکھا ہے کہ جو کوئی اللہ اس کے رسول سے جنگ کرے گا اس کے ساتھ ایسا ہو جائے گا قتل کر دی جائے گا سلیپ دے دی جائے گی ملک بدر کر دی جائے گا یعنی یہ کوئی بھی کنڈیشن ہو سا تین میں سے تو آئیڈنٹیفیکیشن یہ ہے کہ ایسا ہو جائے گا آگے لکھے اللہ تعالیٰ نے لکھا اسی آیت کے آگے 34 میں سوائے وہ لوگ جو لوٹ چکے ہوں اس سے پہلے کہ تم ان پر قدرت حاصل کر لو پس جان لو کہ بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ ذاری بات ہے آیات بتائیں آیات سے وضاعت ہوئی تو آدمی اپنے نفس میں دیکھے اور اگر یہ احساس کر لے کہ ایسی چیز ذاتی ہو رہی ہے اس سے تو فون توبہ کر لے تو اللہ بھی کہہ رہے اللہ تعالیٰ اگر بے شک اللہ اللہ نے تابو اس سے پہلے کہ تم اس پر قدرت حاصل کر لو بے شک اللہ جو ہے جان لو کہ وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ایوری ٹائم ایوری ٹائم اللہ بخت مقررت آپ کو ایک زندگی کا ہے یا اس کا وہ دیتا ہے کہ آپ اپنی عصرہ کر لیں صحیح کر لیں تو اللہ نے بھی یہاں یہ بتا دیا کہ سوائے جو لوگ توبہ کرنے لوٹ جائیں اس سے پہلے کہ تم ان لوگ مومن لوگ قدرت حاصل کر لیں پر جان لو اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے تو یہ یہ ریزلٹ بھی بتا دیا کہ اگر جنگ جو کر رہے ہیں اور اور جنگ کے ریزلٹس کیا ہیں وہ بھی پتے چل گئے آپ کو یہ چیز ہو جائیے آپ کے ساتھ اسرائیل اور بنی اسرائیل یا بنی کے اردو میں میں نے اسرائیل کے بیٹے یہ لفظ قرآن میں بھی آیا ہے اور ایک بائبل میں بھی آیا ہے یہ دونوں لفظ ہماری اردو لینگویج میں بھی اس طرح استعمال ہوتا ہے بنی اسرائیل یا اسرائیل آرابی میں استعمال ہوا ہے اور اسی طرح یہ بائبل میں بھی استعمال ہوا ہے تو میں تھوڑا سا کمپیریجن بھی کروں گا قرآن کا اور بائبل کا اس لفظ اسرائیل اور بنی اسرائیل کے حوالے سے سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے دنیا میں اور دنیا میں بھی ایک ملک بنا ہے اسرائیل وہ بھی ایک نام رکھ دے گیا ہے اس کو بھی آپ کو غور کرنا پڑے گا تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو دنیا میں ایک پلسٹائن پلسٹائن ایک جگہ تھی جہاں پر عرب اور جوز رہا کرتے تھے جوز کمتے عرب زیادہ تھے پھر کوئی پولٹیکل ایشیو ہوئی تمام زیادہ سے جوز جمع ہوئے پلسٹائن میں اور عربوں نے ان کو بلا کے کہا رہا ہمارے ساتھ اہلن و سالن پھر وہ رہتے رہے پھر آہستہ آہستہ نائنٹین فورٹی ایٹ میں یعنی پاکستان بنا نائنٹین فورٹی سیون میں تو نائنٹین فورٹی ایٹ میں اسرائیل یہودیوں نے مطلب کہا کہ ہمارے پاس ایک یہودی ریاست ہونی چاہیے جس کو مسلمانوں نے آج تک اس کو اپوزیشن کر رکھا ہے بیکاوز اف ریلیجن نائنٹین فورٹی سیون میں ہندوستان اور پاکستان میں مسلمانوں نے کہا ہم مسلمانی ریاست بنائیں گے پاکستان اور نائنٹین فورٹی ایٹ میں یہودیوں نے کہا کہ ہم یہودی ریاست بنائیں گے جیویش ٹیٹ جس کا انہوں نے نام اسرائیل رکھا اس میں جو یہودی رہتے ہیں وہ اپنے کو اسرائیلی بھی کہتے ہیں تو مسلمان جو ہیں اور دنیا میں دنیا کے لوگ جتنے بھی ہیں چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں ہندووں بودھستوں ایتیسٹوں وہ جویش ٹیٹ ریکنائز کر رہے ہیں اسرائیل اور اس میں جو لوگ رہتے ہیں وہ یہودی یہودی ہیں اور ہیبرو لینگویج بولتے ہیں ایر ایم ایک ہیبرو یہ لینگویج بولتے ہیں یہ بیبلیکل بھی لینگویج بائیبیل میں بھی اس کا لینگویج میں جکر ہے کہ بیبل میں کیا لکھا ہوا ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے تو یہ بیسکلی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ عام طور پہ یہودی میرے اور کی آم طور پہ یہودی جو ہوتے ہیں اسرائیل میں رہنے کی ویسے انہیں اسرائیل ہی کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اسرائیلی ہیں اور جو وہاں کے بنی اسرائیل ان کے بیٹے ہوگا ہے بنی اسرائیل ہوگا ہے چینرن او بیسرائیل تو یہ تو ایک کانسرٹ بنا دنیا میں آج دنیا میں اسرائیل میں جو لوگ رہا ہے اسرائیل ہی سمجھے جاتے ہیں اسی طرح بائیبل میں میں یہ بتانا ضرور سمجھتا ہوں بائیبل جو ہے یہ جو بائیبل ہے یہ حسائیوں کتاب ہے اب یہ جو بائیبل ہے عام طور پہ لوگوں کو نہیں معلوم ہے تھوڑا سا میں بالکل سرسری بتاؤں گا اس کا جو پرانا ایدنام آیا یہ اوڈ ٹیسٹیمنٹ ہے جس کے اندر فورٹی سکس بکس ہیں چھالیس یہ چھالیس بکس جو ہیں اس کے اندر اوڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ پرانا ایدنامہ اور نئے ایدنامہ اس کو ملائیں گے دونوں کو تو یہ حسائیوں کی بائیبل ہے لیکن یہودی جو ہیں وہ سبھے اوڈ ٹیسٹیمنٹ کو بلیف کرتے ہیں جس میں آدم سے لے کے موسیٰ اسلام تک کا ذکر ہے اوڈ ٹیسٹیمنٹ پرانا ایدنامہ اور جو اس کے اندر جو پہلی پانچ کتابیں ہیں اس کو وہ تورا کہتے ہیں جو موسیٰ اسلام کو دی گئی تھی ان کے حساب سے یہودیوں کے حساب سے اور اس میں اسرائیل بھی آیا ہے لفظ اسرائیل بھی آیا ہے اور اسرائیل کے بیٹے بھی آئے ہیں اس میں ذکر ہے old testament میں پھر آگے چل کے نئے آدنام آتا ہے old testament کے بعد جو یہ نئے آدنام آیا ہے اس کو new testament میں عیسیس سلام کا ذکر ہے زیادہ تر اور gospel writers ہیں تو اس میں بھی یہ اسرائیل بھی آیا بنی اسرائیل بھی آیا house of اسرائیل تو یہ یہ میں آپ کو بتایا اس لیے رہا ہوں کیونکہ ہمارے قرآن میں پڑھنے سے پہلے آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اس وقت دنیا میں یہودی جو اسرائیل میں رہ رہا ہے وہ یہودی اپنے کوئی اسرائیلی کہہ رہا ہے اور بائبل میں اس کا کیا ذکر ہے بائبل میں بھی اس کا ایک ذکر ہے یہودیوں کے بارے میں اور اسرائیلیوں کے بارے میں اور وہ بھی ہمیں پتہ چل جائے تو اس کے لیے یہ یہ دیکھیں گے آپ دوسرا جو میں ہمارا لیکچر ہے وہ ہے قرآن کیا کہتا ہے قرآن کیا کہتا ہے اسرائیل اور بنی اسرائیل کے بارے میں یہ ہم قرآن سے بھی دیکھیں گے اسرائیل کون ہے بنی اسرائیل کون ہے اور پھر جناب ان کے پاس ان کو کیا دیا گیا تھا اور جناب کیا وہ فضیل یافتہ لوگ ہے مطdefense ان پر اللہ نے فضل کیا یا ان کے پاس رسول نبی آئے تھے انہوں نے کیا ان سے معایدے کیے گئے اور انہوں نے کیا کیا اور آج کی دنیا میں آج اس وقت کون ہے بنی اسرائیل اس لیکچر کا بین مقصد ہے آج کی دنیا میں کون ہے بنی اسرائیل چنڈڈر او اسرائیل کون ہیں تو قرآن سے بھی دیکھیں گے اور بائبل سے تو سب سے پہلے ہم اس کو بائبل سے میں آپ کو بتاؤں گا جو پہلا پیج ہے اس میں بائبل میں جو یہ جو میں ورسز پڑھ رہا ہوں یہ یہودی اور عیسائی دونوں کا عقیدہ ہے یعنی پرانے اہدنامہ میں یہودی بھی بلیف کرتے ہیں اور عیسائی بھی بلیف کرتے ہیں نئے اہدنامہ جو ہے اس کو پرائے اول ٹیسٹیمنٹ بھی یعنی عیسائی بلیف کرتے ہیں نئے اہدنامہ کو اور پرانے اہدنامہ کو یہودی بلیف کرتے ہیں یہودی نئے اہدنامہ کو بلیف نہیں کرتے ہیں نئو ٹیسٹیمنٹ کو تو یہ جو میں پڑھوں گا یہ جو ہے اس کے معنی یہ جوز کا بھی عقیدہ ہے اور عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے یہ جو میں پڑھوں گا یہاں پر بک ہے جینیسس تھرٹی ٹو اس کی پچیس جب اس نے دیکھا کہ وہ اس پر غالم نہ ہوا تو اس کی ران کی نس کو چھوا جو فیل فور سکڑ گئی یہ میں اس کا جو بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک دو پہلوان کشتی لڑ رہے ہیں دو پہلوان کشتی لڑ رہے ہیں اور ایک ایک پہلوان نے دوسرے پہلوان کی ایسی مطلب مطلب ایسا آر جیسے کہتا ہے انو کی آم لوگ کیا کراتے کا کوئی بھی ایسا لوگ لگا دیا کہ جس کی جو پندلی تھی دوسرے کی سکڑ گئی تو نمبر ٹوئنٹی سکس میں تب وہ بولا مجھے جانے دو کہ پاپ ہٹتی ہے وہ بولا میں تجھے جانے نہ دوں گا مگر جب تک کہ تو مجھے برکت نہ دے جو لڑائی جس کی آپس میں دو میں ہو رہی تھی جس جو پٹ رہا تھا اس نے کہا مجھے چھوڑ دو جانے دو صبح ہونے والی ہے تو جس نے جو اس کو لگائی بھی تھی اس نے کہا میں تمہیں جب چھوڑوں گا جب تمہیں جب برکت دو برکت کرو برکت برکت دو یہ کنٹینوٹی میں پڑھ رہا ہوں تو جس کے جس پہ لاک لگا ہوا تھا جس کی سگڑ گئی تھی پندلی اس کے بارے میں آگئے تب اس نے کہا اس نے کہا کہ تیرا نام کیا ہے تو وہ بولا یعقوب جس کی جو قبضے میں تھا اس نے اسے پوچھا جس نے قبضہ اس پہ کیا ہوا تھا کہ تمہارا نام کیا ہے جو برکت کہہ رہا ہے مجھے برکت دو تو اس نے کہا میرا نام یعقوب ہے تو ٹوئنٹی ایٹ میں اس نے کہا تیرا نام آگے یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا کہ تُو نے خدا سے اور آدمیوں کے ساتھ لڑائی لڑی اور تُو غالب آیا یہ خدا لڑ رہے تھے یعقوب علیہ السلام سے استغفراللہ یہ بائبل میں لکھا ہے یعقوب علیہ السلام کی کشتی ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کی پڑھنی سکڑ گئی یہ بائبل پڑھ رہا ہوں میں آپ کو ہم لوگ جب پڑھتے ہیں ایک چیز اور اس پہ غور نہیں کرتے اور اس نے کہا آپ مجھے چھوڑوں گا جب مجھے برکت دیں تو اس نے پوچھا چا اللہ تعالیٰ پوچھا تمہارا نام کیا ہے تو اس نے کہا میرا نام یعقوب ہے تو کہنا ٹھیک ہے برکت یہ دے رہا ہوں کہ آج کے بعد تمہارا نام یعقوب نہیں اسرائیل ہوگا اور کیوں کیونکہ تم نے اللہ سے کشتی لڑی اور بڑے بڑے پیلوانوں سے کشتی لڑی اور سب کرا دیا تو یہ بیبلیکل کانسیپٹ ہے یہودیوں اور عیسائیوں کا یقیدہ ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ قرآن کے اندر نہیں پڑھا میں بائبل کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہودیوں کتاب میں یہ بات لکھی ہوئے کہ کس طرح لقب دیا گیا یعقوب علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کا لقب کس نے دیا نعوذ باللہ اللہ نے جب اس کی کشتی لڑی اور جب وہ آر گئے یہ بیبلیکل کانسیپٹ ہے یہ بتانے کا مقصد یہ ہے ہمارے معاشرے میں ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ پتہ نہیں یہودی لوگ کیسے اپنا مذہب کو پھیلا دیتے لوگوں میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم پڑھ کہاں سے رہے ہیں کیا ہم قرآن پڑھ رہے ہیں یا بائبل پڑھ رہے ہیں یہ بائبل پڑھ رہے ہیں تو یہ پرانا اہدنامہ میں آج ہر یہودی کو پتہ ہے کہ یعقوب کا ٹائٹل یعقوب علیہ السلام کا لیبل یا اس کا لقب اسرائیل ہے اور ان کے جو بیٹے ہیں وہ یہ بنی اسرائیل ہوگا ہے چرین او بی اسرائیل یہ کہاں سے پڑھ چل رہا ہے آپ کو ابھی قرآن کو تو ہم نے ٹچی نہیں کیا ہے یہ تو بائبل کا ذکر ہو رہا ہے اب دیکھئے سورہ الفاتحہ ہے اس کی پانچ چھ سات آیت پڑھ رہا ہوں میں ہم تیری نوکری کرتے ہیں بندگی کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے تعاون چاہتے ہیں ہمیں سیدھا راستے کی ہدایت دے ان لوگ راستے جن پر تو نے الان کیا علاوہ اوپر غضب ہوا اور وہ گمرا لوگ نہیں تھے اب آپ مجھے بتائیے کہ ہم کیا نوکری اللہ کی کر رہے ہیں فائیو ٹائمز اڈے پانچ وقت ہر دن ہر رکت میں آپ پڑھتے ہیں یہ بات اییاک نعبدو و اییاک نستعین صرف تیری ہم نوکری کرتے ہیں اور صرف تس سے تعاون کرتے ہیں آپ سوچیں یہ بات سچ ہے آپ کے لئے کیا آپ سچ بولتے ہیں اپنے کے لئے کھڑو کے اللہ کے سامنے یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم کہہ کے رہے ہیں اللہ سے یہ اللہ سے کہہ رہے ہیں اییاک نعبدو و اییاک نستعین ہم تیری نوکری کر رہے ہیں تو اس سے ہی تعاون چاہ رہے ہیں یہ کیا آپ سوچتے ہی جب سوچتے ہی کہتے وقت سوچ ویجار ہوتا ہے کہ آپ یہ اللہ تعالی سے کہہ رہے ہیں اس بات کو فیل کرتے ہیں آپ لوگ I don't think so جس نے اس کو فیل کر لیا جس دن اس کی زندگی پتہ جائیے وہ کر ہی نہیں سکتا آپ یہ سمجھے کوئی چیز کہنے کا مین ہی نہیں اگر کسی بات کو میں مین نہیں کر رہا تو آپ بھی پتہ ماف کر دیتے ہیں اگر ایک آدمی نے کوئی بات کہہ دی اس طرح میں مین نہیں کر رہا مین نہیں کر رہا ایسی کہا ہے میں نے میں نے مذاق کیا تھا آپ یہ بات کہہ رہے ہیں continuous non stop five days اگر پانچ وقت کے نمازی ہیں تو اس کے بعد وجود آپ مین نہیں کر رہے اگر تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں اللہ کے ساتھ پھر کہتے ہیں اہدین صراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے ہمیں پھر کیا کہہ رہا ہے اس کے بعد ہم تیری نوکلی کر رہا ہے تیری ہم تجھ سے تعاون چاہ جا رہا ہے اہدین مسٹقیم ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے یہ آپ کہہ رہے ہیں یمین کر رہے ہیں آپ اگر یہاں کوئی آدمی کہہ کیا کہ ہاں میں مین کر رہا ہوں میں پوچھ رہا سیدھے راستہ بتائے ہیں اور یہ دیکھیں ہم ہدایت یافتہ نہیں ہے ہمیں یہ کہنا ہے اہدین السراط المستقیم ہمیں ہدایت دے اللہ سیدھے راستے کی کنٹینیوز نون سٹاپ پانچ ٹائم فائیو ٹائمز اے ڈے اور مرتے دم تک زندگی بھر آپ ہدایت پہ آنے کی کوشش میں لگے رہیں گے اب راستہ کن کا سیدھے راستہ کون سا ہے سیراط اللذین راستہ ان کا جن پہ تیرا انام ہوا غیر المغضوبی علیہم علاوہ ان کے اوپر غزب ہوا وہ غمراہ نہیں ہوئے تو ہمیں ایک کیٹیگری ڈوننی ہے جس آیت میں لکھا ہے راستہ ان کا جن پہ تیرا انام ہوا یعنی پہ اللہ تعالی نے انام کیا ان لوگ کا راستہ اور جب ان پہ اللہ کا غزب ہوا تو وہ گمراہ لوگ نہیں تھے یہ اس کی کیٹیگری یعنی کہ انسان کو یہ بڑی امپورنٹ بات ہے لوگوں نے اس کو تین الگ 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 کیٹیگریز بنا رکھا ہے حالانکہ یہ کی کیٹیگری ہے راستہ ان کا جن پہ تیرا انام ہوا علاوہ یہ کہ ان پہ غزب ہوا اور وہ گمراہ لوگ نہیں ہوئے یعنی جب ان پہ غزب ہوا تو گمراہ نہیں ہوئے یہ ایک ہی کیٹیگری ہے ان لوگ کا راستہ اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ انام یافتہ لوگ کون ہیں جن کا راستہ ہمیں ہدایت مانگنی ہے دیکھئے اب راستہ ان کا جن پہ تیرا انام ہو کے لئے ہم گئے سورہ بقرہ ٹو اس کے آیت 47 یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللہتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین اے بیسائل کے بیٹوں میرے انام کو یاد کرو جو میں نے تم پر انام کیا اور بے شک میں نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی یہ بکرہ جو ہے سورہ فاتحہ جو ہے جس میں ہم کہہ رہے ہیں اہدین السراط المستقیم ہمیں ادایت دے سیزے راستے کی سراط اللہ دین انامت علیہم راستہ ان کا جن پر تیرا انام ہوا غیر المغذوبی علاوہ ان پر غزب ہوا ولو ظالم و گمرار نہیں لوگ تھے ان کا جن پر تیرا انام ہوا جن پر تیرا انام ہوا اور بکرہ کی ٹو کی 47 نے بتایا کون لوگ ہے وہ یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اسکرو یاد کرو نعمت جو میں نے تم پر کی بنی اسرائیل کون ہے انام یافتہ لوگ کون ہے انام یافتہ لوگ وہ سمجھتے ہیں یہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے جب میں پڑھ رہا ہوں دیکھیں قرآن میں یہودی الگ لفظ ہے قرآن میں جب میں نے بنی اسرائیل کہا یا بنی اسرائیل وہ سن رہا ہے اے یہودی میں کہہ رہا ہوں یا بنی اسرائیل وہ لگ رہا ہے یہودی یا اسرائیل کے بیٹو یا عقوب کے بیٹو وہ یہ سن رہا ہے میں کہہ رہا ہوں بنی اسرائیل بنی اسرائیل کہہ رہا ہوں میں یہودی نہیں کہہ رہا ہوں ریاں لکھا یا بنی اسرائیل اسکرور یاد کرو نعمت جو تم پر میں نے کی اور یاد کرو و انی فضلتکم علی العالمین اور بے شک ہم نے فضیلت دی تم کو تمام جانوں کے اوپر تو یہ جو جن پہ فضیلت ملی ہے وہ بنی اسرائیل ہیں یہ یہودی نہیں ہیں ذہن میں آپ کے یہودی نہ جائے ذہن میں یہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے تو جب ہم نے دیکھا ہے سرات اللہ دینہ نمتہ راستہ ان کا جن پہ تیرا انام ہوا تو پتہ چلا کس پہ نام ہوا بنی اسرائیل پہ اور دیکھیں سورہ جاسیہ فورٹی فائف سورہ تھا اس کی سکسٹین آئیت ولقد آتینا بنی اسرائیل بنی اسرائیل الكتاب والحکم والنبوہ ورزقناہم من الطیبات وفضل اللہم علی العالمین اور تحقیق ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب حکم حکومت نبوت پیشگوئیاں دی اور ہم نے ان کو طیب اچھائی سے رسط دیا اور ہم نے ان کو عالمین پہ فضلت دی اب بنی اسرائیل کونے ان کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ولقد آتینا بنی اسرائیل الكتاب بنی اسرائیل کو کیا دیا اللہ نے یہ دیکھیں یہ بنی اسرائیل کو دی کتاب دکھائیں دیر آپ کو یہ بائبل ہے بتائیں کیا دی بنی اسرائیل کو آپ بتائیں یہ بنی اسرائیل کو یہ بائبل دیتی یا یہ کتاب دیتی اور حکم حکم یہ والی دی اس میں جو حکم محکمات آئیت ہیں حکم دیا تھا یا یہ بائبل کی بیاد دیتی اور جناب نبوت نبوت جتے انبیاء ہے بنی اسرائیل میں آئے ان کو نبوت ملی ورزقناہم اور رزدیا من الطیبات طیب اچھائی اچھی چیزوں میں سے رزدیا وہ فضل اللہم علی العالمین اور فضیلت دی تمام جہان کے لوگوں پر یہ کون ہے بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو اللہ تعالی نے کتاب دی بنی اسرائیل کو حکم دیا نبوت دی یہ بنی اسرائیل کو اللہ کتاب دے رہا ہے حکم دے رہا ہے نبوت دے رہا ہے اور تمام جہانوں کے اچھا اچھائی طیب چیزوں میں سے دے رہا ہے اور تمام جہانے کے لوگوں پر فضیلت دے رہا ہے آپ اس کو یہودی سنے جارہے ہیں ذہن میں یہودی 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 کی بات نہیں کر رہا میں میں یہودی کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ لوگ سنتے کچھ ہے میں بول رہا ہوں بنی اسرائیل قرآن اللہ کہہ رہا ہے کلام میں بنی اسرائیل تو میں نے بنی اسرائیل کہا آپ یہودی سن رہے ہیں اس طرح بات نہیں ہوگی ذہنی طور میں جو کہہ رہا ہوں وہ سنیں آپ تو یہ بنی اسرائیل وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے کتاب دی حکم دی نبوت دی تمام جہان کے لوگوں پر فضیلت دے دی جو دے دی ان کو فضیلت تو ان کے پاس کتاب ہے ان کے پاس حکم ہے ان کے پاس نبوت ہے تو یہ بنی اسرائیل آج کے لوگ کون ہیں بتائیے ہم لوگ بولیے ڈرئیے مت اب دیکھئے یہ جو میں نے بتایا کہ بنی اسرائیل وہ کتاب دی اس کو سمجھنے کے لیے دیکھئے کون سی کتاب ہے البقرہ ٹو اس کی ٹو آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہی ہدلی المتقین وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے اور سورہ الاسراء سیونٹین اس کی ٹو اور ٹری آیت وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابُ وَجَعَلْنَاهُ هُدَلِّ بَنِ اسرائیل اللہ تَتَّقِدُو مِن دُونِي وَكِيلَةً اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا یہ کہ تم میرے علاوہ وکیل نہیں پکڑو ذریتا من حملنا معنوح انہو کانا عبدا شکورا بنی اسرائیل ذریت ہے جس کو ہم نے نو کے ساتھ اٹھایا بے شک وہ نو شکر کرنے والا بندہ نوکر ہے اب دیکھیں میں نے بنی پہلے پڑی بقرہ دو اس کی دوسری آیت اس میں آپ غور کریں عربی کے اندر دیکھیں جو میں پڑھ رہا ہوتا ہوں آپ عربی آپ کے سامنے موجود ہے آپ عربی سے ویریفائی کریں تصدیق کریں ذالک الكتاب لا رعیب فی حدل المتقین یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے ہدایت ہے جو تقوی اختیار کر رہے ہیں تو یہاں میں نے بات کی عربی میں لکھا ہے کتاب نظر آرہ آپ لوگوں کو کتاب عربی میں دیکھیں عربی میں دیکھیں کتاب دیکھیں حدل المتقین یہ کتاب کا مقصد ہے اس پہ کوئی شک نہ کرے اور یہ ہدایت لوگوں کے لئے جو تقوی اختیار کرتے ہیں یہ مشکل ہے سمجھنا دیکھیں آگے میں پڑھ رہا ہوں غور سے وَآتَيْنَا مُوسَ الْكِتَاب ہم نے دی موسیٰ کو کتاب یہ الکتاب جیسے لکھا ہے اور جو اوپر کتاب میں کوئی فرق جائے نظر آرہ آپ کو ہم نے موسیٰ کو دی کتاب اچھا بھئی موسیٰ اسلام کو اللہ نے کتاب دی کائے کے لئے دی اور اس کو کیا بنایا ہے وَجَعَلْنَاهُ حُدَلِّ بنی اسرائیل اور اس کتاب کو بنا دیا ہدایت بنی اسرائیل کے لئے وہ کس کی ہدایت کے لئے کتاب ہے یہ بنی اسرائیل تو وہ اوپر پہلے کیا لکھا ہے ذَلِكَ الْكِتَاب وہ کتاب لَا رَيْبَ فِيهِ حُدَلِّ الْمُتَّقِين وہ متقی لوگوں کے لئے ہدایت ہے بنی اسرائیل میں جو متقی ہے ان کے لئے وہ ہدایت ہے یہ دیکھیں اوپر لکھا ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہدایت متقی لوگوں کے لئے یہاں بتایا کہ ہم نے موسیٰ کو دی کتاب وَجَعَلْنَاهُ حُدَلِّ بنی اسرائیل اور جو ہم نے موسیٰ کو دی کتاب اور بنا دیا اس کو ہدایت بنی اسرائیل کے لئے کتاب بھی وہی ہے موسیٰ السلام کو دی جا رہی ہے اور کس کیلئے ہدایت بنا جا رہا ہے بنی اسرائیل کے لئے اور بنی اسرائیل کون لوگ ہیں جو تقویہ استعار کر رہا ہے ان کے لئے یہ کتاب ہے لارہ بفی اس میں کوئی شک نہ کرے آدمی جو میں پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہوں شک نہ کرے یہ ویریفائید تصدیق کریں آپ اب اللہ کہتا ہے اللہ تتخیدو من دونی وکیلہ یہ کہ تم نہ پکڑو میرے علاوہ کسی کو وکیل اللہ کے علاوہ کسی کو نہ مانے آپ اللہ کے علاوہ اللہ کی آیت سے ہی پہچان ہے اللہ تعالیٰ کی ونہ پہچان نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی اب یہ بتاتا اللہ تعالیٰ یہ بنی اسرائیل لوگ کون ہیں بائبل میں لکھا ہوا تھا بنی اسرائیل اسرائیل کے بیٹے کون ہیں یعقوب جو تھے ان کو ٹائٹل ملا اسرائیل اور ان کے بیٹے ہو گئے ہیں بنی اسرائیل اب یہاں دیکھیں اسرائیل کہاں سے اسرائیل بنی اسرائیل جو ہے کہاں سے شروع ہوا بنی اسرائیل کو کہتا ہے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ یہاں کہتا ہے ذریتہ بن عیسائی جو ہے وہ زوریت ہے جو ہم نے نو کی کشتی میں سوار کیے جس کو ہم نے نو کے ساتھ اٹھایا انہو کان عبدان شکورہ بے شک نو جو تھا وہ بندہ شکر کرنے والا تھا اب آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نو علیہ السلام کا قرآن میں ذکر ہے نو علیہ السلام اور ان کے ساتھ جب وہ اللہ کا پیغام دے رہتے تو لوگوں نے ان کو مانا ہے ہر پیغمبر کو کوئی مانتا نہیں ہے تو وہ ہس رہے ہیں مزاق اڑا رہے ہیں پتہ نہیں کیا کیا وہ تو چھوڑی ہے تو اللہ تعالی نے نور السلام سے کہا تم میری آنکھوں کے سامنے کشتی بناو اور اس کشتی میں سوائے ایمان والوں کے بڑا امپورٹن بات ہے ایمان والوں کے علاوہ اور کوئی نہیں چڑے گا نہ ان کی بیوی گئی ان کے ساتھ نہ بیٹا گیا تو ایمان والوں کی جو کشتی تھی جس پہ اللہ نے قرآن میں بتایا کہ ہمارا عمر آ چکا یہ ایمان لائیں گے اس کے علاوہ ایمان نہیں لائیں گے ان کو کشتی میں بٹھاؤ تو یہ جو کشتی میں جو بیٹھے تھے ایمان والے اس کے بعد کشتی گئی ایمان والوں کی کشتی چلی اور وہ جا کے کہیں رکی جودی پر اور پھر اس کے بعد ان کی نسلیں بنی آف سپرنگز ذریعت کہتے ہیں نسل در نسل تو میں ایک بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالی فرما رہا ہے اس آیت میں کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ ذریعت ہے یعنی وہ اس کا شروع آف سپرنگز ہیں جن کو نو علیہ السلام کی کشتی میں اٹھایا جو لوگ نو علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے ان کی در نسل نسل جو بنی بنی اسرائیل ہے وہ ان کی ذریعت ہے آپ سمجھے ہیں میں اردو مشکل لگ رہی ہے یعنی میں یہ بتانا جا رہا ہوں نو علیہ السلام ان کے ساتھی جو تھے ان کے وہ بنی اسرائیل کون ہے وہ جو نو علیہ السلام ان کے ساتھیوں سے جو آف سپرنگ بنی ان کی جو ذریعت بنی نسل در نسل اس کو اللہ تعالی بنی اسرائیل کہہ رہا ہے اس آیت میں تو اندازہ کریں تو نو علیہ السلام اور ان کے کشتی میں جو لوگ ہوئے وہ کیا کہلائیں گے اسرائیل نو علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان والے لوگ ہیں وہ ہوئے اسرائیل ان کی ذریعت بنی بنی اسرائیل دیکھیں میں آپ کو فرق بتا دوں ہم سب جو ہیں آدم ہے اس کا بنی آدم ہے لیکن اسرائیل کا اب ہے اس کے بعد نو علیہ السلام کی جو کشتی میں سوار ہوئے باقی لوگوں کو اللہ تعالی نے عذاب میں غرق کر دیا اس کی جو حضوریت بنی بعد میں وہ بنی اسرائیل ہو گئے بنی آدم اس کے بعد اسرائیل پھر واپس بنی اسرائیل یہ ہے ان کے پاس اللہ ہی کتاب بھی ہے اور یہ سب ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ بتانا ہی چاہوں کہ اللہ کی آیت کی روح اور سچائی ایسی ہوتی ہے کہ انسان ذرا سے اس کو توجہ سے دے کر اس کو سمجھ میں آ جاتی بات بغیر مطلب میں آپ کے صرف ذہن چل رہوں گا اور آپ سچائی کو پہنچ جائیں گے اب آپ دیکھئے کہ سورہ الاسرائیل سیونٹین ون سبحان اللہ ذی اصلا بی عبدی لیلم من المسجل حرام الیلمسجل اخسل لذی بارکنا حولہ لیلوڑیو من آیاتنا انہو وہ سمیو البصیر پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کے ساتھ لے گیا رات میں مزجل حرام سے مزجل اخصہ کی طرف ہم نے اس کے مول کو برکت کر دی تاکہ ہم اس کو اپنی آیات نشانیوں میں سے دکھائیں بے شک وہ سننے والا بسارت رکھنے والا ہے یہ تو میں نے معنی کیے اور یہ اس کا ترجمہ اب آپ تھوڑا سا جو لوگ پہموسی مخاطب ہوں جو اس آیت سے واقف نہیں ہے جب میں نے یہ آیت تلاوت کی تو آپ کے ذہن میں آیا کیا آیا میراج آیا نہیں آیا اب تھوڑی چیزی دیر کے اس کو آپ ایک سائٹ پہ کر دیں ایک سائٹ پہ آپ بھی اس سائٹ پہ کر دیں اب آپ سننے میں یہ پڑھوں گا اور ساتھ ساتھ میں میں آپ کو ڈیمانسٹریٹن کروں گا اس کو دیکھیں پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کے ساتھ لے گیا بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو لے گیا ڈیپارچر یعنی کہاں سے لے گیا من المسجد حرام یہ جاہے یہ کیا ہے مسجد حرام آپ لو دیکھ رہے ہیں مسجد حرام اور جا رہا ہے علی المسجد اقصہ اقصہ کی طرف علیہ کہتے ہیں طرف مسجد اقصہ مسجد اقصہ کی طرف لے گیا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصہ کی طرف لے گیا یہاں تک ہم نے جب پڑھا سبحان اللہ دی اسرہ بی عبدی ہی لائلم من المسجد حرام علی المسجد اقصہ رات میں لے گیا ڈیپارچر ٹائم تھا جانے کا ٹائم جو تھا وہ رات تھا رات میں لے گیا مسجد رام سے دیریکشن کیا ہے علی المسجد اقصہ لے گیا اللہ تعالیٰ سمجھ میں آیا آپ کے اوپر ابھی کہیں نہیں لے کے جائیں کہاں سے مسجد رام سے مسجد اقصہ رات میں لے گیا وہ یہاں تک بات سمجھ میں آگئے آپ کو کوئی مشکل بات دیئے سمجھ آ رہے نا اب کیا ہوا کہ آپ کے ذہنوں میں سب کے ذہنوں میں اس وقت مسجد اقصہ جنو سرم میں ان سب کی بات ہو رہی جو آج تک سمجھتے ہیں کہ مسجد اقصہ جنو سرم میں یہ بات صحیح ہے ہی غلط ہے صحیح ہے اب آگے اللہ فرماتے ہیں مسجد اقصہ کے محول دیکھیں تھا دیکھیں مسجد الاخصہ یہاں سے لے گئے کہ مسجد اقصہ اس کے محول کو برکت کر دیا برکت کر دیا یہ مسجد اقصہ کیا ہوگئی بابرکت ہوگئی ہو گئی ہو گئی اچھا اب ذرا واپس اس کہاں سے لے گئی کہتا ہے مسجد رام یہ آپ کو ابھی بتا جو مسجد رام ابھی اپنے ڈسکس کی ہے ایک دفعہ ریوائز کرنے کے لیے میں تھا رہا ہوں مسجد رام کے اندر گھریں لگا اس کے بارے میں لگتا ہے انہ والا بائد بے شکے پہلا گھر ہے ودی الناس وضع کے انسان کے لالذی بھی بقہ جو بقہ کے ساتھ ہے مبارکم وہدل العالمی یہ مبارک جگہ ہے مبارک جگہ یہ اور ہدایت علمین کے لیے ہم نے پڑھا تھی مبار رہ گئی ہے مسجد رام جہاں کعبہ ہے وہ مبارک جگہ ہے مبارک جگہ ہے اور یہ مسجد الاخصہ کی طرف گیا ہے اس کو برکت کر دیا مشکل سمجھ میں آرہی بات مسجد الاخصہ جو ہم سمجھتے آیا رہے ہیں اور جو مسجد رام مکہ میں ہے جو مکہ میں مسجد رام میں وہاں پر مبارک آپ کو برکت نظر آ رہی ہیں مسجد رام کعبہ میں مکہ میں آپ کو نظر آ رہی ہیں جی نظر آ رہی ہیں آپ کو مکہ میں برکت میں مبارک ہے نظر آ رہا ہے جنوسرم میں جو مسجد ہے جس کو الاخصہ کہتے ہیں وہاں برکت نظر آ رہی ہیں جیسے مسجد رام میں بولیئے آپ بتائیں 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 برکت ہے جیسے مسجد رام میں نہیں ہے نا یہ میں جو بات کہہ رہا ہوں جو غور سے کیونکہ میں آیت پڑھ رہا ہوں گا اللہ کہہ رہا ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا مسجد رام اور اس مسجد رام کو کہتا ہے اِنَّا وَلَبَيْتِيُمْ وُدِيَ الْنَّاسِ لَلَّذِي بِبَقَّتَ بُبَارَكْ یہ مبارک جگہ ہے وہ حدلی علیہ کی جگہ ہے تمام جہانوں کے لیے اس کو کہہ رہا ہے لیکن جا رہا ہے اِنَّا وَلَبَيْتِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ مسجد اقصہ کی طرف لے جارہا ہے الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ اس کے محل کو برکت کر رہا ہے تو پتہ چلا ہے جہاں وہ لے کی گئے اس مسجد اقصہ کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے محل کو برکت کر دی اللہ تعالیٰ نے جلوسرم میں ہم جب دیکھتے ہیں تو وہاں مسجد برکت میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ تو جھوٹ نہیں بول سکتا اللہ کی آیت کبھی بھی جھوٹی نہیں ہوتی یہ یاد رکھیں میری بات یہ سمجھتے ہیں آپ کی اللہ جھوٹ بولتا ہے جیسے اللہ کہتا ہے پہلا گھر ہے مبارک ہے تو لوگوں تین سو ساتھ بوت رکھ دے ننگے تواف کر دیے تو آپ ماننے کی کیا پتہ ہیں آپ اسی طرح جلوسرم کی مسجد اگر برکت میں نہیں تو مسجد وہ ہو نہیں سکتی اس کے ایڈریس اس کا جو پتہ ہے اللہ نے دیا وہ ہے برکت مسجد حرام کو برکت کیا اور اس دوسری مسجد جو الاخصر لے کے گیا رہا ہے اس کو برکت کیا تو ہمیں ہی پتہ ہے کہ اس کا ایڈریس اس کا پتہ نام سے نہیں ہے اس کی محول سے تو آپ جتنے ہی حضرات بیٹھے ہوئے جو نئے ہیں آپ تھوڑی سی دیر کے لیے سوچیں اپنے دماغ میں کہ مسجد حرام سے مکہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہاں لے کے گیا تھا کونسی وہ مسجد ہو سکتی ہے آج بھی جس کے محول کو برکت ایسی ہے جیسے اس کو ہے اب آپ نے سوچنا ہے کہ مسجد ارام مکہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جاتا ہے اللہ تعالیٰ ایسی مسجد میں لے کے جاتا ہے جس کے محول کو برکت آج بھی ایسی ہے جیسے مسجد ارام کو برکت ہے آپ کے آگے جو دل دماغ میں نہیں آیا آگے تو ہاتھ اٹھانا ہے آپ نے آپ کیا آگیا آپ کیا آگیا ہے نہیں نہیں آپ کے دماغ میں کوئی ایسی مسجد آئی جس کے مول کو برکت ایسی جیسی ہے نہیں آئی تو بتا آپ کیا آگئی مسجد ارام پیجان تو نہ کہاں پر ہے برکت میں آئے میں پیچھے بات کر رہا ہوں اور جہاں لے کے جا رہا ہے اس کے مول کو بھی برکت ویسی جیسی آئے آج بھی ایک میں اگزیس کر رہے ہیں مسجد اگر دہن میں آئے تو ہاتھ اٹھائیں گے آپ سنے میری باز دیکھیں آج تک آج تک میری زندگی میں ایسا آدمی نہیں گزر ہے جو یہ جواب نہ دے سکا اب آپ اپنے ذہن میں سوچنے دوبارہ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ مسجد علامہ ایک ایسی مسجد ہے جس کو ہم ذکر کر چکے ہیں وہ برکت میں ہیں اب اللہ تعالیٰ ان کو لے کے جا رہا ہے کہ اور مسجد کی طرف لے جا رہا ہے اس کے مول کو بھی برکت کر دیا تو کونسی ایسی مسجد اپنے ذہن میں سوچیں ایسی ہے دنیا میں آج بھی جو ایسا مسجد علامہ میں محول ہے برکت والا وہاں پر بھی وہ ایسی برکت والا محول ہے آج بھی آگئی دماغ بولنا نہیں دماغ میں لانا ہے تو وہ مسجد کونسی ہے جس کے محول کو آج بھی برکت ہے ریسی جیسے مسجد علامہ کو برکت ہے آپ کے سمجھ میں آیا ہے نہیں دیکھتی آپ دیکھتے ہو کبھی کبر شکران آپ کو نہیں بتا مسجد نبی دنیا میں مسجد نبی کو نہیں جانتی اب اس کو برکت نہیں ہے ماں کون آدمی اس دنیا میں ہے یہاں پر کہہ سکتے اس پر برکت نہیں ہے کوئی ہے اس آدمی اور یقین کر لیں یہ دو ہی مسجد برکت والی پوری دنیا میں جتی مساجد دیکھ لیں آپ ورلڈ میں لیکن مسجد حرام اور مسجد نبی جیسے ہم کہتے ہیں اس کو اللہ نے اقصہ کہہ رکھا ہے کیونکہ وہ مکہ سے مدینہ گئے تھے سب جانتے ہیں میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں تو سمجھ میں آگیا آپ کے تو آپ لے گئے اب کیونکہ آپ کو کوئی قصت سنا ہوئے تھا آپ قصتے میں ہو لے گئے بھائی آپ پہلے دیکھیں کہاں لکھا ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصہ کی طرف لے گیا اس کو مول کو برکت کر دیا مدینہ منورہ ہو گیا اس سے پہلے نہیں تھا مدینہ منورہ ہو گیا نور سے ہو گیا وہ کیونکہ ان کو لے کے گیاتا ہو جانوسرم کو منورہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس کو کون ہے جانوسرم کو منورہ کہہ رہا ہے اگر وہاں گئے تھے وہاں سے اوپر گئے تھے تو اسے کہاں جانوسرم منورہ ہو گیا وہاں تو یہ ہو رہا ہو رہا ہی ہو رہا سمجھیں بات کو آپ تو میرا کہنے کے بات ہے سارے مساجدوں کے نام ہے دنیا بھر میں کوئی مجید ایسی نہیں دنیا میں جس کا کوئی نام نہ ہو لیکن یہ واحد دو مساجد ہیں جو اللہ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے اور دونوں کی پہچان کیا ہے مبارک سے دونوں کی پہچان کیا ہے مبارک سے اور یقین کر لیں جو آدمی حج عمرے پہ گیا ہے اور جو مکہ مدینہ گیا ہے وہ مسجد احرام میں اور مسجد احرام میں جو محسوس کر سکتا وہ کسی مسجد میں نہیں محسوس کر سکتا یہ دوسری مسجد کی شنات کی ہم نے کیا کہ ہم نے شنات کی آیات سے شنات کی کہ ہم اسے مسجد نبی کہہ رہے اللہ کہہ رہا ہے پاک ہے وہ ذات اپنے جو بندے کو لے گئے مسجد احرام سے سبحان اللذی اصرا بعبدہی لیلم من المسجر حام الیلمسجر احرام اللذی بارکنا حولہ اس کے مول کو برکت کر دیا تاکہ ہم اس کو اپنی آیات دکھائیں مکی آیت ہوتی یا مدنوی آیت ہوتی سب کہہ رہے ہیں کوئی جنوشلیمی آیت سنا آپ نے آپ لوگ ہی کہہ رہے ہیں مکی مدنی مکی مدنی مکی جنوشلی جنوشلی جنوشلیم کہتے ہیں لوگ کہہ رہے تو کوئی جنوشلیمی آیت دکھاؤ استغفراللہ اور میرا دنیا سے جو سکولرز ہیں ان سے یہ پوچھتا ہے سوال کہ اگر مجید نوی یا اقصہ مجید نہیں اگر جیسے وہ کہہ رہے ہیں تو یہ جو اتنی بڑی مجید جو اس پر برکت ہے اس مجید نوی کا قرآن میں کہا ہے ذکر جس کو آپ اتنی امپورٹنس دے رہے ہیں جلوشلیم کی مجید وہ تھوڑی دے رہے ہیں آپ وہاں تو جھگڑ رہے ہیں ماردار ہو رہی ہیں برکت مبارک مجید رام مجید اقصہ مجید رام مجید اقصہ مجید اقصہ میں کیا رہا آپ کے ذہن میں ہاں کیا رہا ہے مجید اقصہ سے شکران کہہ دو مجید رامی لے کہ اس کو اب ذہن میں رہا کوئی اقصہ ہے کیونکہ اللہ نے اس کو اقصہ کا ہے لوگ اس کو نبی کی منجید کہہ رہے ہیں لوگوں کچھ بھی کہتے ہیں اللہ نے اقصہ کا ہے تو آج کے بعد سے آپ کو پتہ جل گیا کہ مجید اقصہ جو ہے اس کے مول کو برکت ہے اور قیامت تک برکت رہ گی اللہ کے گھر کو برکت ہے برکت رہ گی اب دو مساجد ہو گئی ہوئی نہیں ہوئی ایک تو مسجد اقصہ ہو گئی ایک مسجد اقصہ ہو گئی اور کب بنائی یہ بھی پتہ جل گیا اور اس کی برکت کیوں ہے اور وہ خاص بات کیا ہے وہ سب پتہ جل گیا آپ کو اب ایک مسجد رہ گئی تیسری مسجد جو میں نے کہا تھا نقصان والی مسجد مسجد ذرار وہ بھی تو ہے دنیا میں اس کو بھی تو پہچاننا ہے اب آئیں گے نقصان والی مسجد سورة توبہ نائن اس کی ایک سو ساتھ والذین اتخذوا مسجداں ذراراں وکفراں وتفریقاں بین المؤمنین وعصاد لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولا يحلفنن این اردنا اللہ الحسنہ واللہ یشہد انہم لکادبون اور منافق لوگوں نے مسجد کو پکڑ رکھا ہے نقصان اور کفر کرنے کے لیے اور مومنوں کے درمیان ترفرقہ ڈالنے کے لیے اور دھات کے لیے یعنی اچانک حملے کیلئے خفی جگہ بنائی ان یہودی اور روہداروں کے لیے جو پہلے سے اللہ اس کے رسول سے جنگ کرتے آ رہے ہیں اور ضرور وہ حلف اٹھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ سوائے اچھائی کے اور کچھ نہیں ہے اور اللہ گوائی دیتا ہے کہ بے شک وہ لوگ ضرور جھوٹے ہیں اب جناب اللہ وطالعہ کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ میں نے بریکٹ منافق لکھ دیا کچھ لوگوں نے ایک مسجد کو پکڑ رکھا ہے ایک مسجد ہے میں آپ سے سوال کروں اب ایک مسجد ہے دنیا میں اس کو پکڑ رکھا ہے لوگوں نے نقصان پہ جانے کے لیے پکڑ رکھا ہے وہاں نماز پڑھ لیا ہے پس ایک مسجد کو نام پکڑا ہوا ہے کفر کرنے کے لیے مومنوں میں تفرقہ ڈال جائے اور اللہ اس کے رسول سے پہلے سے جنگ کرتے آ رہے ہیں وہاں ہر پر جنگ ہو رہی ہے مار دار مار دار اس مسجد کی ویسے یہ کونسی مسجد ہے کنٹینز جھگڑا ہے اس مسجد کی اوپر ایک ہی مسجد ہے دنیا میں اس کے اوپر جھگڑا ہو رہا ہے یہ ہے جھگڑے والی مسجد واللہ دینہ تخذو مسجد پکڑ رکھا ہے مسجد کو ذرارہ نقصان پچانے کے لیے کفران کفر کرنے کے لیے وَتَفْرِقًا بَيْنَ الْمُومِن مومنوں میں تفرقہ پڑھا ہوا ہے امیجن کریں آپ مومنوں میں تفرقہ باقی ہے مومن لوگ کنفیوز اس بات ہے کہ وہ پہلا قبلہ ہے وہ مسجد ہے پتہ نہیں کیا ہے وَإِصَادَ لِمَنْ حَارَبَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلَ اور اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے پہلے سے اس کو گھاڑ کی جگہ بنا رکھا ہے ایکسل برگریڈ پتہ نہیں کیا آگے بنا رکھا ہے لڑائی کی بنیاد بنا رکھی ہے اور کہتا اللہ وَلَا يَحْلِفُنَّ اِنْ عَرَدْنَا اِلَّا الْحُسْنَ اور ہم حلف اٹھاتے ہیں ہمارا ارادہ اچھا ہے اللہ گوائی دے رہا ہے جھوٹ بول رہے ہیں جھوٹے ہیں یہ جنہوں نے وہ مجید بنا رکھی ہے جھگڑے کی بنیاد جھگڑے کی بنائی بھی لڑائی کے لیے جنگ جنگ کے لیے پوری دنیا میں آپ جب سے پیدا ہے اور آج تک پچاس سال ساٹھ سال کا میری عمر ہے چھوٹی عمر سے لے کے آج تک وہاں کنٹینیوز نون ساپ بلڈ شیڈ ہو رہا ہے مار رہا ہے ایک دوسرے کو ہو رہا ہے نہیں ہو رہا کاؤز وہ یہ کاؤز وہ ہے مزد زرار نقصان پرچانے کے لیے کفر کرنے کے لیے مومن میں تفرقہ دالنے کے لیے تو ہمارے معاشرے پتے کیا کہتے ہیں وہ کہے لیے یہ مجید بنائی دی منافق مدینہ میں اس کو کیا ہوا تو یہ پکڑا لکھا ہے یہ کونسی مجید ہے جو پکڑا لکھا ہے یہ ختم تھوڑی ہو رہی ہے کیا دنیا میں پکڑا لکھا ہے نہیں پکڑا لکھا اس کو آج تک پکڑا لکھا ہے مر رہے ہیں بلڈ کہتے ہیں میری پچاس سال کنٹینیوز مر رہے ہیں مر رہے ہیں اور پوری دنیا میں سلام تھی ہیں وہاں کبھی نہیں ہو سکتی آگے دیکھیں اللہ منا کر رہا ہے سورہ کنٹینیوٹی میں سورہ تاؤبہ 9 ایک سوات لا تقوم فیہی ابدا تم اس میں ہرگز جا کے مت کھڑو لما سیو سسا لتقو من اول یوم احق و ان تقوم فیہی رجالی یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتحرین تم کبھی بھی اس مسجد میں نہ کھڑو ضرور مسجد یعنی مسجد حرام جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر ہے زیادہ اخدار ہے یہ کہ تم اس میں کھڑے ہو اس میں مرد ہیں جو محبت رکھتے ہیں یہ کہ وہ طالت کریں اور اللہ تعالیٰ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اللہ نے منع کر دیا تم اس مسجد میں جا کے مت کھڑاؤ اور کہہ رہے ہیں لا تقوم فیہی ابدا تم اس میں کبھی بھی جا کے مت کھڑے ہو لما سیو سسا لتقو من اول یوم اول یوم کہتے ہیں پہلے دن سے جس کی مسجد کی بنیاد رکھی گئی تقوی کے اوپر وہ کونسی مسجد پہلے دن سے بنی ہوئے بتائیں آپ ان اول ابائید بے شک پہلہ گھر مسجد رام اللہ کہتا ہے زیادہ حق دار ہے کہ تم اس پہ کھڑو تمہاری کہا مقام ابراہیم صلی اللہ مجھرام پہ امامت کی جگہ ہے وہاں پر جا کے کھڑو طب صلی اللہ علیہ وسلم یاں کھڑو ہے مجھرام میں جلوسرم میں جائے کیوں کھڑو ہے مجھرام میں یہ انہوں نے بنائی دیئے اور اللہ کہہ رہا ہے یہ مجھرام میں جو لوگ رہے ہیں جو مجھرام میں لوگ ہیں اس میں مرد ہیں جو طہرت پسند ہیں واللہ یحب المتحرین اللہ پاک طہرت کرنے والے پاک کرنے والوں کو پسند کرتا ہے تو مجھرام پہلے دن سے بنیاد اس کی تقویے پہ رکھی ہے مسجد کا لکچہ رہے ہیں مسجد کا لکچہ رہے ہیں اور ایک جھگڑے کی مسجد ہے جس میں جھگڑا ہوتا رہے گا جو مسلمان مومنوں میں تفرقہ ڈالتے رہیں گے ہمیشہ ہر وقت کانٹینوز نون سٹاپ ڈیوائیڈڈے لوگ اس مسجد کیوں پر پتہ آپ کو اور اس وقت آپ سننے ہیں اس وقت بھی ڈیوائیڈڈے ہیں آپ کیونکہ آپ کے ذہن میں وہ اقصہ ہے اور یقین کرے ہیں وہ جو اقصہ بنائی ہے اس کا موہ پتہ کتہ ہے ہر مسجد کا موہ کتہ ہوتا ہے تو محمد صاحب اس موہ کر کے کب ناس کیوں پڑھیں گے اس کا موہ تو دھر ہے نہیں سمجھ میں آیا مسجد لقصہ جروشن میں بنائی ہے وہ بنایا تو موہ تو اس کے کدھر ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ادھر کیوں موہ کریں گے وہ مسجد تدھر موہ کرے گے کہ آپ آج تک پیلا گمبت دیکھا آپ نے ہاں وہ مسجد لقصہ تھوڑی ہے ہماری جنوازوں بھی لیکن پرنے بنتی تھی وہ گھروں میں آپ کی شد ہوگی پیلا گمبت والی مسجد وہ گمبت جو پیلے رنگ کا ہے وہ ہے دوم آف در راک اسلام's دوم آف در راک وہ پیلی گمبت وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ وہ پیلی گمبت کرنے تھے ایک چھوٹا سا پاڑ ہے اس پر کھڑ ہو گئے تھے وہاں سے گئے تھے میں مان لے تھا ہوں وہاں گئے تھے ابھی تو ہمیں پہتے ہیں وہ تو وہاں گئے تھے کہاں گئے تھے مدینہ اقصال مدینہ مسجد لقصہ گئے تھے مدینہ مدینہ ماں گئے تھے مدینہ اقصال وہاں تھوڑی گئے تھے سمجھنے بات کو تو وہاں پر پھر اس کے بعد تھوڑا سا تھوڑا سا فاصلے تھوڑا فاصلے پر ایک سلور ڈوم ہے سلور ڈوم سمجھتے ہیں چاندی بولتے ہیں چاندی کی گمبت ہے وہ ایک سر مدینہ نام کی وہاں جو رکھی لی ہے اور اب دیکھیں اس کا دنیا میں پریٹیکل امپلیمیٹریش اللہ کیسے کرواتا ہے دنیا کے جتے مسلمان ممالک ہیں ان کو اسرائیل کا ویزے نہیں ملتا تاب ماں جائیں نہیں رہے وہ خالی پڑی ہوئی بنجر بالکل ہم وہاں گارڈ کھڑے ہیں پولیس والے اسرائیلی کیوں بندوق کے لئے خبردار ناماز پڑی در یہاں لکھڑا وہ ہوا رہا ہے کبھی نہیں دیکھیں صرف جمعہ اور ایک کبھی کبھی وہ عید بغریت پہ مانا وہاں کوئی آدمی وہاں پر بندوق مرہ کر دیا تھا تم اللہ کی آیت کے خلاف وردی کا مارے جائیں گے مارے رہے مر رہے مر رہے لڑتا رہے سمجھ گیا ہے بات کو مرہ کردی